لے گئے اور اس سے پتا پوچھا بڑھیا نے کہا میں پتا بتا دوں گی ہاں ہاں بتا دوں گی لیکن میری دو شرطیں ہیں جو میری دو شرطیں پوری کرے گا میں پتا اسے ہی بتاؤں گی موسیٰ عرسلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتا تیری شرطیں کیا ہیں تو بڑھیا نے کہا میری پہلی شرط یہ کہ مجھے میری جوانی لٹا دی جائے مجھے میری جوانی لٹا دی جائے دوسری شرط کیا ہے دوسری شرط یہ ہے کہ جنت میں آپ کا پڑوسی بنا دیجئے اللہ اکبر موسیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا تجھے جوانی لٹا دیتے ہیں اب بتا بتا دے بڑھیا گنے لگی نہیں نہیں دو شرطیں پوری جو کرے گا میں پتا تو اسے ہی بتاؤں گی موسیٰ علیہ وسلم میں اس بڑھیا میں تقرار ہوتی رہی کہ اتنے مجھویلے انہی تشریف لائے اللہ کا سلام پیش فرمایا اور کہنے لگے اور عرض کرنے لگے کہ اے کلیم اللہ اللہ فرماتا ہے کلیم مانگتی ہے تو دے دے جنت میں جگہ دے دے اپنا پڑوس دے دے سبحان اللہ موسیٰ علیہ وسلم جوانی لٹائیں موسیٰ علیہ وسلم جنت میں پڑوس اتا فرمائے جو موسیٰ کے امام جو نبیوں کے امام وہ کیا کیا نہ دے ریالہ حضرت فرماتے ہیں کہ مالک کونین ہے کو پاس کچھ رکھتے نہیں تو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں ہم دی کاریم وہ کریم ان کا خدا ان سے فضو اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی آج کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے جو حضور کے علم کا مزاگ وڑاتے ہیں جو حضور کی شان میں بکواس کرتے ہیں حضور سے یہ نہیں ہو سکتا حضور سے ہو نہیں ہو سکتا حضور یہ نہیں کر سکتے حضور وہ نہیں کر سکتے انہیں یہ نہیں پتا دی بار کے پیچھے کا نہیں پتا یہ نہیں پتا ہو نہیں پتا معاذ اللہ ثمہ معاذ اللہ یہ آج کے لوگ ہیں اللہ اکبر کل بروز قیامت کیا عالم ہوگا کوئی قریب ترازو کوئی لبے کو سر کوئی سرات پہ ان کو پکارتا ہوگا عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا دوا یہی حال آپ کا ہوگا کہاں کہاں میزان کہاں پل سرات کہاں آبے کو سر کوئی حضور کو یہاں بکا رہا ہے حضور یہاں بھی جا رہے ہیں حضور کو کوئی وہاں بکا رہا ہے حضور وہاں بھی جا رہے ہیں ادھر بھی جا رہے ہیں مقام فاسنوں پر کام مختلف اتنے وہ دن وہ دن وہ دن ظہورِ گمالِ حضور کا ہوگا وہ دن ارے حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی حشر میں کھل جائے گی آج نہیں مانتے نہ مانو لیکن وہ دن آئے گا تم کو ماننا پڑے گا تم کو ماننا پڑے گا اسی لیے آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ آج لے آج لے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگن سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا حشر میں پھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی آج کل کے لوگ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں شفاعت کی ضرورت نہیں ہم تو اپنے عمل سے جنت میں جائیں گے اے تم اپنے عمل سے جنت میں کیا جاؤ گے تم جاہی نہیں سکتے ہاں ہاں جاہی نہیں سکتے ہم کو جانا ہے حضور کی شفاعت سے جانا ہے اللہ ہوا پر جو کہتے ہیں ہمیں کسی کی شفاعت کی ضرورت نہیں سنو سنو قرآن مجد کہتا ہے وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِثَاخَاً نَبِيِّنَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ قِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَفِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّ قَالَ اَا اَقْرَرْتُمْ اے نبیوں کیا تم اقرار کرتے ہو اللہ اللہ وَإِذْا خَذَ اللَّهُ مِذَا خَنَّ نَبِيِّنَا يَا کرُ مَحْبُوبُ جب ہم نے نبیوں سے اہد لیا نبیوں سے کس سے اہد لیا نبیوں سے حالانکہ اہد تو اس سے لیا جائے جو بات کر کے پھر جائے جو بات کر کے پھر جائے یہ نبیوں کی شان ہی نہیں یہ نبیوں کے شائعہ نے شان ہی نہیں کہ وہ بات کر کے پھر جائے لیکن بات ہے محبوب دو عالم کی محبوب اقرم اکبر کی محبوب رب کی بات ہو رہی ہے اسی لیے اللہ وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِذَا خَنَّ نَبِيِّنَا یاد کرو مامون جب ہم نے نبیوں سے اہد لیا کہ جب میں تمہیں دے چکوں کتاب و حکمت سے تمہیں کتاب بھی دے دو تمہیں حکمت بھی دیکھو تمہیں مارمت بھی دیں گو میں تمہیں شریعت بھی دے دو تمہیں طریقات بھی دے دوں پھر تمہیں جاکم رسول پھر تمہارے پاس رسول تستیع سائیں читار کرنا ہے لَتُؤْمِنُ النَّبِيِّ وَلَتَنْسُرُنَّ اہلِ علم جانتے ہیں یہ لأم یہ تؤمنوں کا لام کیا ہے یہ تؤمنون کا نون فقیلہ کیا ہے ساری کی ساری تاقیدیں جتنی تاقیدیں ہو سکتی تھی اللہ نے یہاں لگا دی لطمین اللہ البتہ ضرور دل ضرور تمہیں ان پر ایمان لانا گئے اللہ اللہ البتہ ضرور بھی ضرور تمہیں ان پر ایمان لانا ہے ولدن رسول اللہ اور البتہ ضرور بھی ضرور ان کی مدد بھی کرنی ہے اللہ نبیوں سے اہج لے رہا ہے بات ہے میرے محبوب کی اللہ اکبر اللہ پوچھتا ہے اے نبیوں کیا تم اقرار کرتے ہو اے نبیوں کیا تم اقرار کرتے ہو اقرار کرنے سے پہلے سوچ لینا وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمْ عِسْرِ اُتْتَاتِهُ مِرَا بھاری زِمَةِ پھر تمام انبیاء بولے قَالُوا اَقْرَرْنَا اے مَمَارِ مُولَا ہم اقرار کرتے ہیں ہم نے اقرار کیا اللہ اکبر بات نبیوں سے نبیوں سے اقرار لے لیا گیا نبیوں نے اقرار لے لیا نبیوں نے اقرار کر لیا بات ختم ہونی چاہیے لیکن نئی نئی مقام محبوب کی بات ہے جب نبیوں نے اقرار کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فشت دو تم نے اقرار کیا ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ موسیٰ عیسیٰ کے گواہ عیسیٰ موسیٰ کے گواہ اسماعیل عبراہیم کے گواہ عبراہیم اسماعیل کے گراہ گواہ آدم نوح کے گواہ نوح آدم کے گواہ سب ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور سنو سنو تم گواہوں میں اکینے نہیں وَعَنَمْ عَاكُمْ مِنَ الشَّهِدِينَ میں تم پر گواہ ہوں میں تم پر گواہ ہوں بعد مکمل ہو گئی لیکن نہیں نہیں اب تم بھی فرمائی جا رہی ہے سبحان اللہ ایسی آیت کلیجہ کام بڑتا ہے جگر کام بڑتا ہے وہ آیت فملتا واللہ بعد ذالکہ اب کوئی پھر جائے اس عہد کے بعد فولائی کہوں الفاسقون تو وہی لوگ فاسق ہیں اللہ اللہ جو لوگ کہتے ہیں ہمیں حضور کی شفاعت کی ضرورت نہیں وہ سنیں کان کھول کے سنیں اور ذرا غور سے سنیں کہ آلہ حدد کیا فرماتے ہیں کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ارے ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی ارے تاریخ جو میں کرتا ہوں خیر اللہ نام کی عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی میں کیا میری اوقات کیا کہ میں حضور کی تاریف کروں میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں اللہ 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 حضرت فرماتے ہیں سبحان اللہ کے خود خدا اپنے معبوب کی تاریف کرتا ہے کبھی یاسی کبھی فاہا کبھی یا ایوہا المزمنلو کبھی یا ایوہا المدبسرو قیوما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین ولن آخرتا خیر لکا من الاولا ونفعنا لکا ذکر اے رضا خد صاحب قرآن امتا ہے حضور مجھ سے کب ممکن ہے پھر بدحت رسول اللہ کی مجھ سے کب ممکن ہے پھر بدحت رسول اللہ کی مجھ سے کب ممکن ہے پھر